تواہنائی سے بھرپور اور بے شمار فوائد کے ساتھ مزیدار کالے چینے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مومناز کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کے کالے چینے وہ بھی شور پے والے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسپیز انجوائے کر سکیں کالے چینے میں استعمال کر رہی ہوں 500 گرام اوورنائٹ میں نے بھگو دیا ہے ایک چمچ سوڈا ڈال کے سب سے پہلے ہم ایک دیچکی کے اندر آئل لے لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر آئل گرم ہوتے ہی اس میں ہم ایک بڑے سائز کا پیاز باریک کٹا ہوا شامل کریں گے اور اس کو ہلکی آج پہ ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر سفید زیرہ اور ساتھی ون فورچ ٹی سپون کے برابر سابت کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر اور اڈرکلسن کا پیسٹ ان کو ہم نے بلینڈ کر لیا اچھی طرح ایک ٹوماٹر میں نے بڑے سائز کا لیا تھا اور ایک ٹیبل سپون اڈرکلسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح بلینڈ کیا تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ بلکل سمودھ سی بنیں اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک سے دو منٹ کے بعد اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون کے برابر لال مرچ ایک ٹی سپون کے برابر سکھا دنیا پاوڈر ایک ٹی سپون کے برابر اتکوٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کے برابر اور حلدی ہاف ٹی سپون کے برابر یہ تمام مسالے اب ہم شامل کر دیں گے ہانڈی میں اور ان کو دوبارہ سے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے مسالہ ہمارا جو ہے اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں ہم اپنے جو اوورنائٹ کے بھیگے ہوئے چنے ہیں ان کو اچھی طرح واش کر کے آٹ کر دیں گے اوورنائٹ چنے جو ہم نے بھگونے ہیں اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہم نے لازمی آٹ کرنا ہے تاکہ چنے جو ہیں وہ اچھی طرح پھولیں اور پھر آپ کو کوکر میں سٹیم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب ان چنوں کو ہم نے مسالے میں اچھی طرح بھون لینا ہے اور جب ان کا آئل نکل آیا گا پھر اس میں ہم پانی شامل کریں گے دیکھیں آئل مسالے کا نکل آیا اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی آپ اتنا ہی شامل کریں گے جتنا آپ نے شوربہ بنانا ہے تو حسبے ضرورت پانی آپ شامل کریں اس میں اور ساتھ ہی اس میں ہم ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کر دیں گے اور ان کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ جو شوربہ ہے ہمارا ہلکی آنچ پر پکتا رہے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بلکل آپ کو ان میں پائیوں کا فلیور آئے گا طاقت سے بھرپور طوانائی سے بھرپور اور آئرن کا بے شمار خزانہ ان میں یہ ریسپی مزیدار سی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اب سب سے آخر میں اس میں ہم شامل کریں گے سبز مرچے ثابت ثابت مرچ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یا کٹنگ میں بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور چنے آپ دیکھیں ہمارے بلکل جہاں وہ گل چکے ہیں بغیر ککر کے ہم نے چنے گلائیں اور دیکھیں کتنے سوفٹ ہمارے چنے بنے ہیں سبز دھنیا آئٹ کر کے مزیدار سی چنوں کو ہم سرف کریں گے ریسپی پسند ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میری مزیدار سی ریسپیز انجوائے کر سکیں بہائنڈا سین اور لائف سٹائل بلوگ کے لئے میرا دوسرا چینل لائف جویریہ عثمان بھی ضرور وزٹ کریں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دوبارہ ایک نیو اور کوک سی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ بافیس